اس ملک سے بدلہ لیا جا رہا ہے اور ایسے ملک سے بدلہ لیا جا رہا ہے جس نے کہ اس شخص کو تین دفعہ وزیراعظم کے عدے پر براجوان کیا ہے یہ شخص اس ملک کے خلاف وہ تقاریر کر رہا ہے جس نے کہ جس سے اس نے عربوں روپیک عربوں ڈالر کمائے بیرون ملک اساسے بنائے اپنے خاندان کے کاروبار سیٹ کروائے اس ملک کی قیمت پر ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پرائم میسٹر عمران خان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ باتوں کو الجھائیں نہیں آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں اس پہ تو میں آتا ہوں آپ کو چاہیے کہ آپ صرف دو سوالوں کے جواب اس قوم کو دے دیں عدالت کو دے دیں کہ آپ یہ پیسے اساسے آپ نے کیسے بنائے یہ ایون فیڈل اپارٹمنٹس اور جو اور کتنی پراؤپرٹیز ہیں یہ آپ نے کیسے بنائے اور آپ پیسے کیسے لے کے گئے بس اس قوم کا صرف یہی دو سوال ہیں ہماری حکومت کا بھی اور عدالتوں کا بھی آپ سے یہ دو سوالات ہیں جس کے جوابات آپ نے ابھی تک نہیں دیئے آپ نے ہر موضوع پہ بات کیا ہے ماں سوائے اس کے کہ جو سوال آپ سے پوچھا جا رہا تھا اس کا اور وہ یہ مختصر سمپل سے سوال تھے جو کہ عمران خان صاحب سے بھی کیے گئے تھے لیکن انہوں نے اس کا بڑا ایک منی ٹریل بھی دی اور جواب بھی عدالت کی سیٹسفیکشن کی مطابق دیا اور صادق اور امین ڈیکلیئر کر دئیے گئے جبکہ یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے اپنے احساسوں کو بچانے کے لیے اس ملک کے تمام اداروں پہ انہوں نے جو کرٹیسزم کیا ہے جو تنقید کی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کو اور اپنے احساسوں کو بچانے کے لیے اس ملک کو دعو پہ لگا سکتے ہیں اب یہ ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو کہ اس ملک کا تین بار وزیراعظم رہ چکا ہے اور بڑے فخر سے کہتا بھی ہے اب جب آپ نے سوالات کا جواب نہیں دینا تو ظاہر ہے کہ آپ سیاسی ایشوز اٹھائیں گے آپ ایسی باتیں کریں گے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تعلق ہے بھی وہ تعلق کیسے ہے تعلق ایسے ہے کہ نواز شریف صاحب آپ اس ملک میں تین دفعہ آپ کو اس قوم نے چانس دیا آپ نے بجائے ادارے بنانے کے آپ نے اداروں کو تباہ کیا آپ نے اس ملک میں جو آج عوام چاہے وہ بجلی کی صورت میں ہو یا مہنگائی کی صورت میں ہو چاہے کرزوں کی صورت میں ہو آپ نے اس ملک کی ایکانومی اس ملک کی معیشت اس ملک کے کردار کو آپ نے ستیا ناس کر دیا کردار کا ستیا ناس اس طرح کیا کہ آپ نے نئی نسل کے لیے ایک رول موڈل ایسا دیا جس میں کہ صرف لوگوں کی شناحت یا ان کی عزت یا ان کا مقام معاشرے میں وہ صرف پیسے کی بنیاد پہ کیا یہ آپ نے فرق ختم کر دیا کہ جو محنت سے پیسہ کمائے جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اگر آپ غلط طریقے سے پیسہ بناتے ہیں وہ فرق آپ نے ختم کر دیا اس سے بڑا جرم آپ کر نہیں سکتے ہیں آپ نے ایسے ایسے معایدے کیے بجلی کے جس کی وجہ سے آج بجلی مہنگی ہے ایسے ایسے آپ نے اور ادام لیے جس میں کہ ڈالر کو ایک آرٹیفیشل سطح پہ رکھا اس غریب ملک کے تئیس ارب ڈالر آپ نے ڈالر کو مصنوعی طور پہ برقرار رکھنے کے لیے جس کا کہ آپ آج بڑے فخر سے سو روپے کا ڈالر چھوٹ کے گئے تھے کہہ رہے تھے آپ نے تئیس ارب ڈالر میں آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جائیں سٹیٹ بینک اور آپ یہ میری یہ جو میں جو آپ کو جو یہ فگرز دے رہا ہوں اس کی تصدیق کرائیں آپ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اگلی پرس کانسلس میں آپ مجھے میں آپ کے سامنے ہوں یہ کر کے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا آپ نے امپورٹس کی ایک بھرمار کر دی لوکل انڈسٹری جو تھی بھی وہ بھی بند ہو گئی اس وجہ سے کہ امپورٹ کرنا سستہ ہوتا تھا اور لوکل بنانا مہنگا ہوتا تھا تو آپ نے تو اس ملک میں جو معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں جس میں کہ ویلتھ کرییشن ہوتی ہے جس میں کہ آپ کو ایک نوکریوں کے مواقع ملتے ہیں اور ایک ملک کا انحصار جو کہ ڈالرز پہ ہے جو کہ ہم اپنے امپورٹس کے لیے کرتے ہیں آپ نے اس کو بھی کمپرومائز کر دیا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ڈالرز کی ضرورت رہتی ہے اور ڈالرز صرف ریمیٹیڈسز کے درہو آتے ہیں یا فورنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ کے درہو آتے ہیں یا ایکسپورٹس کے درہو آتے ہیں آپ کے دور میں ایکسپورٹس ایک سنٹ بڑی نہیں بلکہ کم ہوئی اور کیا ہوتے ہیں آپ نے لوگوں پہ پیسہ نہیں لگایا آپ نے ایڈیوکیشن پہ پیسہ نہیں لگایا آپ نے صحت پہ پیسہ نہیں لگایا آپ نے غریب لوگوں پہ پیسہ نہیں لگایا اس لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں تھا آپ تو یہ سارا کچھ اپنے لیے بنانے کے لیے اپنے خاندان کے لیے کچھ کر رہے تھے اور آج آپ کہتے ہیں کہ ملک میں یہ مہنگائی تو اس کی جو جڑھ ہے وہ تو آپ تھے آپ ہیں اور آج آپ جو ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی بلک میں لوگ آپ ادھر لنڈن میں ایک بڑے پرتائیوش ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور منڈیلا بن کے خطاب کر رہے ہیں کہ آپ کا عوام کا بڑا دکھ ہے اور عوام ایک دوہ پھر آپ کے جھانسے میں آ جائے ایسا ہوتا نہیں ہے لوگ آگے جاتے ہیں لوگ پیچھے نہیں جاتے ہیں یہ وہ والا تاریخ دور لانا چاہتے ہیں جس سے کہ پاکستان کے عوام نے دوہزار اٹھارہ میں فیصلہ کن طریقے سے ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹ دے کر پرائیم میریسٹر عمران خان جو کہ بائیس سال کی جدوجہید کر رہا تھا اس نے کبھی کوئی شارٹ کٹ نہیں لیے اس نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا اس کا ایک ہی نعرہ تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو کہ اس قوم کو لوٹ رہے ہیں ان کا اتصاب ہونا چاہیے اسی پہ وہ بائیس سال پہلے بھی اور آج بھی اسی پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے کیونکہ دیکھیں یہ تو ملک کے مستقبل کا سوال ہے یہ بات نہیں ہے کہ یہ آپ کا کوئی ایک خاندانی حق ہے کہ آپ جو ہے تو اس ملک میں اقتدار آپ کریں گے اور اس ملک کو مزید نقصان پہنچاتے رہیں گے آپ نے کیا میسج دے رہے ہیں آپ یہ جو تقاریر کر کے جس میں آپ اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں وہی ادارے جو کہ آپ کے ساتھ جب تھے تو ٹھیک تھے اب اگر آپ اقتدار میں نہیں ہے تو یہی ادارے خراب ہو گئے آپ باہر ملک میں کیا میسج دے رہے ہیں آپ کے خطاب میں اور الطاف حسین کے خطاب میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہا بس ایک نعرہ جو اسے لگایا تھا اس کی کمی تھی باقی تو آپ نے وہی الطاف حسین ٹو فوٹوکاپی آف الطاف حسین اس کا بھی موڈر سپرینڈی دیکھیں تو یہی تھا ان کا بھی یہی ہے کہ کس طرح سے جھانسہ دے کے یہ چلے گئے کل عدالت نے کیا کہا یہ کوئی پی ٹی آئی نے کہا یا یہ کوئی حکومت نے کہا عدالت نے کہا محترم جج نے کہا کہ جو جس طریقے سے وہ گئے ہیں جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے قوانین کا مزاق اڑایا ہے جس طرح سے انہوں نے قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں جس طرح سے انہوں نے قانون کا تمسکر اڑایا ہے یہ ایک شخص جو کہ قانون کی بالدستی میں یقین رکھتا ہو وہ یہ کام کر رہی نہیں سکتا چاہے آپ کو غلق مقدمے میں پھسائے ہو قانون بالد تر ہے میں جاؤں گا پیش ہوں گا اپنی صفائی پیش کروں گا لیکن کچھ مقادمات میں تو آپ بری بھی ہوں ہیں تو وہ جو بری ہوئے ہیں تو وہ بھی غلط تھے اب ہو گئے ہیں فیصلے غلط ہو رہے ہیں اور آپ کے ساتھ تو عدالت نے حکومت نے ایک بڑا ہمدردانہ رویہ حالکہ کسی عام طور پر اگر دیکھا جائے تو بالکل ان کو نہیں جانے دیا جانا چاہیے تھا اگر جانے دیا جائی تھا تو جب باقی جتنے بھی جلوں میں بیٹھو ہیں ان کے پاس بھی یہ فسیلٹی ہونی چاہیے یہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی پرائم میسٹر رہا ہے یا کوئی موزیر رہا ہے یا کوئی مشیر رہا ہے یا کوئی وہ ہے اس پہ قانون ایک اور قانون لاغو ہوگا اس کے لیے جو پیمانہ ہے وہ دوسرا ہوگا ایسا نہیں ہوتا یہ آپ ملک کو مزید کمزور کر رہے ہیں آپ پاکستان کے عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو اگر آپ کے پاس عوضہ ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں سیاہ سفید سفید کو سیاہ یہ آپ کی آپ کی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے اب آتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کا ذکر کیا اب یہ بڑی اہم بات ہے دیکھیں جو فگرز ہوتے ہیں نا وہ اصل کہانی بتاتے ہیں تقریریں تو بہت لوگ کر لیتے ہیں ہر قسم کا جھوٹ جس اعتماد سے وہ بولتے ہیں یا ان کی پارٹی کے کئی لیڈرز جس اعتماد کے ساتھ وہ جھوٹ بولتے ہیں مطلب ہے کہ ان کو تو ان کا جواب ہی نہیں ہے یہ پروفیشنل جھوٹے ہیں یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ پارلیمنٹ کی فلور پہ ایک شخص جو کہ اپنے آپ کو الیکٹٹ وزیراعظم کہتا ہے اس نے نیشنل اسیمبلی کی فلور پہ کہا کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع اب باہر جا کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو سیاسی تطریر تھی تو جو عدالت انہوں نے آپ کو خطابات دیئے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے بلکہ مستحق نہیں تھے آپ نے اس پہ ان کی ان باتوں پہ آپ نے مہر لگا دیا الیکشن جناب والا الیکشن دوہزار تیرہ میں ہوئے دوہزار تیرہ میں جب الیکشن ہوئے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک تحریک چلائی اور ان سے ڈیمانڈ یہ کیا کہ ہمیں چار ہلکے کھول دیں جس کا کے وعدہ بھی ہوا چودری نصار مجھے یاد ہے کہ چار چھوڑیں آپ اب چالیس ہلکے لے لیں وہ ہوا اس سے ثابت ہوا اور پھر جو الیکشن ہوتا ہے تو اس کا ایک جو ایک طریقہ کار ہے وہ بڑا ویل ڈیفائنڈ ہے کانسٹیوشن میں کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے اپنی الیکشن پہ تو آپ جاتے ہیں الیکشن کمیشن وہاں پہ اپنی پیٹیشنز فائل کرتے ہیں تو جو فگرز تھیں اس وقت کی وہ تھیں کوئی چار سو ستاسی کے قریب ہلکے تھے جس میں پیٹیشنز تھی جن پہ کے لوگوں کو اعتراض تھا وہ پیٹیشنز اس میں اکثریت پاکستان تحریک انصاف کی تھی اب جب دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا تو اس میں دو سو ستاسی الیکشن پیٹیشنز داخل کی گئیں اس میں سے نبے جو تھیں وہ نیشنل اسیمبلی کی سیٹس کے بارے میں تھیں اس میں سے آدھی جو تھیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی تھی پینتالیس کے قریب یعنی ہمیں اعتراض تھا پینتالیس ہلکوں پہ کہ ہمارے کینی ریڈ کو جیتنا چاہیے تھا کیونکہ اس میں سے کوئی سولہ سترہ ہلکے ایسے تھے جس میں کہ ہم ایسے ہلکے بھی تھے پچاس وٹ سے ہارے سو اٹ سے ہارے دو ہزار سے ڈیڑھ ہزار سے اس فرق کے یہ ہماری پیٹیشنز تھی اور جو پنجاب ہے جس کو کہ وہ اپنا وہ سمجھتے ہیں اپنا قلعہ سمجھتے ہیں اس میں پندرہ پیٹیشنز تھی پاکستان تحریک انصاف کی سوری تیرہ تیرہ تھی پاکستان تحریک انصاف کی اور جو نون لیگ تھی ان کی گیارہ تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گیارہ نشستوں پہ آپ نے اپنا اعتراض داخل کیا تو یہ کیسی دھانلی ہوئی یہ تو آپ اگر جو کہہ رہے ہیں کہ لائے گیا ہے یہ کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے اس میں فوج ملویس ہے اس میں یہ ملویس ہے تو بھئی آپ تو دو سال آپ کو ہو گئے ہیں اسیمبلی میں آپ نے تو ہر الیکشن بھی لڑا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی لڑ رہے تھے آپ نے کئی الیکشنز لڑے ہیں کئی بلوں پہ آپ نے ووٹ دیئے ہیں کئی کیا آپ نے مخالفت کی ہے تو یہ اچانک کیا ہو گیا کہ سڑلی کیونکہ ایک شخص جس نے ان دو سوالوں کے جواب نہیں دینے ہیں وہ فض گیا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پورے الیکشن پروسس کو اس نے پورے ملکی جو جمہوری جو گورنمنٹ ہے اس کو کنٹروورشل بنانے کی ناکام کوشش کی ہے یہ تو ہونی سکتا کہ جب چیزیں آپ کے اس کی طبیعت مزاج کے مطابق آپ کی خوشی کے مطابق ہوں تو چیزیں ٹھیک ہیں ادارے ٹھیک ہیں اور جگر آپ کو اور یہ کس نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کی ایسی حکومت تھی جس میں کہ آپ کو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوائن رائٹ ہے آپ کا کہ آپ ہر الیکشن جیتیں گے آپ ہمیشہ اس حکومت میں قائم رہیں گے آپ اور آپ کا خاندان حکومت میں رہے گا ایسا تو ہوتا نہیں ہے یہ تو پھر جمہوریت نہ ہوئی یہ تو باچھات ہوئی ان کو تو رویہ یہی تھا باچھات کا ہی تھا تو عوام کو بدگمان نہ کریں آپ فیکس اور فگرز پہ بات کریں کہ اگر آپ کو الیکشن کے پروسس پہ اگر کچھ شکوک و شباد تھے نہ تو آپ نے کوئی تحریک چلائی جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف نے شروع دن سے کہا اور موقع پہ قائم رہے اور تحریک چلاتے رہے آپ تو دو سال کے بعد اٹھے ہیں اور اچانک کہے کہ جی نہیں یہ تو الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تھے اس میں کیا تک کیا بنتی ہے پھر آپ جو ہے تو لوگوں کو اس میں وہ ایکیوز کرتے ہیں آپ ان کو جو ہے تو ملوث کرتے ہیں آپ تو خود جمہوریت کے دشون بنے ہوئے ہیں اور تھے آپ کا تو جمہوری رویہ تھا ہی نہیں آپ کا بیک گراؤن پتہ ہے کہ آپ کیسے سیاست میں ہے اور کیسے آپ اس مقام تک پہنچے آج وہی آپ جو ہے تو اس اسی سسٹم کو جو کہ جس کے بینیفیشری آپ رہے ہیں جس کا آپ نے فائدہ اٹھایا ہے اسی کے خلاف آپ جو ہے تو اب چونکہ آپ کے فیور میں نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے آپ کرتے پیٹیشنز فائل کرتے ہیں نا کسی نے روکا تھا آپ نے کبھی کوئی اعتراض سنا تھا پچھلے دو سالوں میں کہ جی یہ پیٹیشنز فائل کی ہوئی ہیں ہم نے تین سو بہتر فائل کی ہوئی ہیں کیونکہ تین سو بہتر سیٹوں پہ ہم جیتا تھا ہم نے اور ہمیں ہرا دیا گیا آپ نے تو صرف گیارہ پیٹیشنز داخل کی پنجاب میں اور ٹوٹل بھی آدھے سے کم اس میں باقی باقی پارٹیز بھی شامل ہیں اس میں انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس بھی شامل ہیں یہ جو نبے میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جو نیشنل اسیمبلی سیٹس تھیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے وہ پروسس وہ ڈیو پروسس کو فالو کیا ہے جس میں کہ آپ کرتے فالو آپ کی جتنی بھی پیٹیشنز آتی ہیں آتی ہیں اس کو آپ پرسو کرتے آپ اسیمبلی میں اٹھاتے آپ ہر طرح کیوں لیکن آپ نے تو پہلے دل سی کہہ دیا کہ یہ حکومت ناکام ہے اس لیے کہ آپ کو تو پتہ تھا کہ پرائم میریسٹر عمران خان آپ کو نہیں چھوڑے گا اور ہم آج بھی ہی کہتے ہیں ہم آج بھی اسی پہ قائم ہیں کہ اگر اس ملک کے لوگ انہیں ہمیں ووٹ دیا ہے تو وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم نے آپ کے پیچھے جانا ہے یہ پروسس لمبا چوڑا ہے لیکن ہم اس پہ قائم ہیں اور ہم اس پہ قائم رہیں گے کم وٹ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ کو چکی پتہ چل گیا آپ نے آخری مارکہ مارا فیٹف کے بل میں جس میں کہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے جس میں آپ کو پتہ تھا کہ آپ نے کرپشن کی ہے آپ نے ذات کو بچانے کے لیے اپنے بچارے جو آپ کی جو پارٹی کے جو میمبران تھے ان کو بھی آپ نے ہانکا مخالفت کی فیٹف بل کی فیٹف بل کس کے عمران خان کے لیے تھا وہ اس ملک کے لیے تھا پاکستان کے لیے تھا اگر ہماری اکانومی بلیک لس میں چلی جاتی تو یہ تو یہی چاہتے ہیں بکوز ان کے تو سب اساسے باہر ہیں ان کی تو اولادیں باہر ہیں ان کا کیا جاتا ہے جاتا تو ہمارا ہے جو کہ اس ملک سے منسلک ہیں عمران خان کی تو نہ کوئی باہر جہدادیں ہیں اور نہ باہر اساسیں ہیں ہمارا مستقبل اس ملک سے جڑا ہوا ہے آپ اپنی ذات کو بچانے کے لیے اتنے اندھے نہ ہو جائیں انتقام کی آگ میں کہ آپ نے وہ ملک جس نے کہ آپ کو سب کچھ دیا ہے وہ الگ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اور آپ کی بیٹی کہتے ہیں کہ ہم خاندانی رئیس تھے دوسری طرف آپ کے بھائے سگے بھائی شہباز شریف کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایک غریب کیسان کے بیٹے تھے یہ اس قسم کی جو باتیں یہ جھوٹا ہے اس کا سرپاؤں نہیں ہوتا تو آپ عدالتوں پہ آپ افواج پاکستان پہ آپ سیکیورٹ جتنی بھی باقی ادارے ہیں جن کے جنکہ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ آپ ایک بوتان باندھ رہے ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کو کوئی چھوٹ نہیں ملنے والی آپ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ یہ پریشر ڈالیں گے اور ہم پریشر میں آ جائیں گے تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان تو وہ لیڈر ہے جو کہ پریشر میں اور بھی زیادہ وہ مضبوط ہوتا ہے اور اسی کمیٹمنٹ اور اس کی جو ولول ہے اس میں ایک اور اٹھان آتی ہے تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ بحث کریں ڈیبیٹ کریں کہ آیا ایک ایسا شخص جو کہ قانون سے بھاگا ہوا ہے جس کے بارے میں عدالت نے کل ہی بڑے واضح الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کیا ایسا شخص ہے اس کی یہ تقاریر جس میں کہ وہ انسائٹمنٹ پھیلا رہے ہیں وہ انسائٹ کر رہے ہیں وہ ایک قسم کے بغاوت پہ اکسار رہے ہیں لوگوں کو آیا یہ قانون کے مطابق ہے آیا ان کو یہ اجازت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اس پہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور ہم نے کرنا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ اس ملک میں جو کہ بڑی مشکل کے بعد کوویٹ کے بعد خاص طور پہ ایک ایکانومی کو ایک سنبھالہ ہم نے دیا اس میں یہ اس قسم کی بے یقینی پھیلانا چاہتے ہیں ایک طرف تو کہتے ہیں ہمیں غریبوں کا فکر ہے وہ تو ہمیں پتا ہے کتنا فکر ہے فکر اگر ہوتا تو احساس جیسا پروگرام انٹریڈیوز کرتے اگر فکر ہوتا تو یہ لنگر خانے کھولتے آپ کو تو حلال یا حرام میں آپ کو تو بڑا پیسہ ملا تھا تو آپ کچھ اپنی کوئی ایک وہ بتا دیتے اس طرح نہیں ہوتا اسے آپ ملک کی ایکانومی کو اور خاص طور پہ وہ ایکانومی جو کہ ابھی اٹھ رہی ہے باوجود ان کی تباہ حال معیشت جو کہ انہوں نے ہمیں ورسے میں دی تھی یہ جو ہے تو ملک کے ساتھ اپنی دشمنی برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ہم ان کو یہ نہ اجازت دیں گے نہ پاکستان کے عوام ان کو اجازت دیں گے کہ وہ جو چاہے اپنی طبیعت کے مطابق اپنی کنوینئنس کے مطابق وہ جو ہے وہ کریں اداروں کو عوام کو ملک کو وہ جو ہے تو دعو پہ لگائیں کوئی ملک سے بالاتر نہیں ہے کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے یہ نواز شریف کو اور اس کی پوری پارٹی کو اور اس کی فیملی کو خاص طور پہ اس بات کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کی بلیک میلنگ میں کوئی نہیں آئے گا وہ بڑی لک چیخیں لگا لیں ہر قسم کی وہ اپنے آپ کو مظلومیت کا جو پندرہ پندرہ سو اب میں اس میں نہیں جاؤں گا ایک بڑے ہی مہنگے اور بڑے پراسائش محول میں رہتے ہیں چاہے وہ پاکستان ہو یا بیرون ملک ہو ایسے لوگوں کو آپ نے جو ہے تو ستر وہ سات کروڑ کی گھڑی پہنی ہے اور آپ کہیں کہ جی مجھے بڑی حمدردی ہے وہ ان کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا اس منافقت کو چھوڑیں اور ایسا وہ ایک طریقہ اختیار کریں کہ اس ملک کے قانون کو اپنے آپ کو اس ملک کے قانون کے حوالے کریں سوالات کا جواب دیں جو پیسہ مل ہے آپ واپس لائیں اس کو اپنی اولاد کو بھی واپس لائیں تاکہ یہ ملک آگے جا سکے اور آخر میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو پرامنسٹر صاحب جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کی ہر اس پہ نظر ہوتی ہے اور خاص طور پہ جو اشیاء خردنوش ہیں اس پہ ایک بڑی ان کو ایک کنسرن بھی رہتی ہے اور وہ یہ انشور کرتے رہتے ہیں اور ویکلی میٹنگز ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہمارے پاس گندم کے وافر زخیر موجود ہیں جو امپورٹ ہو رہی ہے وہ بھی اپنے ٹائم کی مطابق ہو رہی ہے اور انشاءاللہ نومبر تک ہمارے پاس ساری جو بھی امپورٹ ہے چاہے جو چاہے وہ ٹی سی پی کے تھروں ہو چاہے وہ پرائیوٹ امپورٹس کے تھروں ہو وہ بھی آ رہی ہے مسلسل بڑے ایک ریگلر وہ آپ کو ایک دو روز میں بلکہ اس کی جو شپنٹس ہیں ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو ہم دے دیں گے اسی طرح جو شگر ہے اس کے بارے میں بھی جو امپورٹ ہو رہی ہے اس سے کافی فرق بھی پڑ رہا ہے اور انشاءاللہ نومبر میں تو کرشنگ سیزن بھی شروع ہونے والا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں جو ہے تو اس کی جو سپلائے ہے وہ بھی آہ بلکل اپنی دان بخش ہے اور انشاءاللہ ہماری اب جو نیکس چیلنج ہے جس طرح کے پرائیم سیسر صاحب نے آج بھی ذکر کیا کہ جتنی جو بنیادی اشاہ ہیں جو کہ خاص طور پر جو بیسک ہے جو کہ عام لوگ جو کہ غریب لوگ استعمال کرتے ہیں جس میں گی ہے جس میں آٹا ہے جس میں سبزی ہے جس میں ڈالے ہیں ان کے لیے ایک ایسا حکمت عملیہ بنا رہے ہیں جس سے کہ کم از کم یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ سستی ہوں اور جو عوام کی جو مشکل ہے اس میں کم ہی آئے شکریہ شکریہ پرائیم سب یقین جو خطبہ آپ نے آج کیا ہے اور جو اعداد شمار آپ نے حیرت انگیز پیش کی ہیں یہی چیز اگر دو سال پہ لے آپ والی ملک کے فلور پہ بھی دے دیتے ہیں کہ اتنی پیٹیشنز ظاہر ہوئی ہیں اور فرق جو جیتنے والے اور ہارنے والے کتنا معمولی ہے تو یقین اس کے بہتر کوئی اثرات ہوتے دوسرا دلتہ حسین ثانی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے آفیشل سیکرٹ ایک پہ کیا بزارت قانون حکومت پاکستان عالی عددیہ میں جا رہی ہے کہ حسین کی طرح ان کی تقاری پہ بھی پابتی آئی کی جائے یعنی اور دوسرے عوامی سوال ہے عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ جب بھی آپ نے نوٹس کیا وہ چیز پچاس کی بجائے سوک ہوگی یہ چینی کی پوزیشن آتے کہ ٹماٹل اس سیزن میں جب کے دس پندر روپے میں ہوا دکتا تھا ایک سو دس ایک سو بیس روپے ہے انڈے پولٹری کے ایک چالیس یہ وہ عوامی چیزیں ہیں اور عوام سے آخر سہارا بھی چینی دیا گیا کوئی چیز بھی اس وقت دستیاب نہیں اگر اور معاملات کو چھوڑ کے اس مہنگائی ختم کرنے کے لئے کوئی ہنگامی دامات کی نہیں تو یقین آپ کے لئے ہم دردی میں مزید اضاف پہلی بات شکریہ کیسے آواز اٹھا سکتے آواز تو ان کو اٹھانی چاہی تھی جو آج اتنے لمبے لمبے تقریر کر رہے ہیں اور میں نے خطبہ نہیں دیا میں نے ان باتوں کا جواب دیا خطبہ اس کو نہ کہیں میں ایک بڑا گناہگار آدمی ہوں آپ شاید ایک اچھا لفظ استعمال کرنا چاہتے تھے الیکشن کمیشن سے لیے ہیں آپ بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کو ویریفائی کریں دوسری بات کہ جہاں تک کہ مہنگائی کا تعلق ہے جس طرح آپ نے درست کہ آپ کے سوال سے پہلے میں نے اس کا جواب دے دیا کہ پرائم مسٹر صاحب اس پر پوری وہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہر گھر میں غریب سے غریب گھر میں بھی اور جگہوں پہ بھی ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم یہ چیزیں یہ آئیٹم جو ہیں ان کو ہم کس طرح سے ان کی قیمتیں کم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم عوام کو ریلیف دیتے ہیں دیکھیں آپ آپ کی جو سوال ہے آپ نے صحیح سوال کیا ہے بات یہ ہے ہمارے ملک کی جو ایکانومی یہ ہماری بدقسمت یہ ہمارا رونہ ہے جن خطوط پہ اس کو استوار کیا گیا یہ کچھ لوگ جو مختلف چیزوں میں انہوں نے اپنی اجارہ داری کام کر دی اور وہ ہمیشہ پیسے کماتے رہے وہ ہم جیسے آپ جیسے لوگوں سے کماتے رہے کیونکہ ان کو ان کی اجارہ داری تھی اور جو پچھلی حکومتی اور خاص طور پر نواز شریف کیونکہ یہ خود کاروباری لوگ ہیں انہوں نے ماسٹر کر لیا تھا اس آٹھ کو اور یہ سرپرستی کر رہے تھے اور سرپرستی کی اس قسم کے وہ جو ہے ہورڈنگ کے زخیر اندوزی کے کس طرح سے پرائیسز کو پر لے جانا چینی کی پرائیسز جی دیکھیں چینی مطلب ہے کہ ہماری تو کوئی ملے نہیں ہے ملے تو ان کی ہوئی ہے فائدہ تو ان کا ہوا ہے تو ہم کوئی ان کے فائدے کے لئے تو کوشش نہیں کر رہے ہم تو اپنے عوام کے لئے کر رہے ہیں کہ کسی بھی پولٹیکل گورنمنٹ کو نہیں کنوینیٹ ہوتا کہ وہ اس قسم کی مہنگائی آئے لیکن ایک اوور آل آپ دیکھیں اپنے کووٹ سے بھی نکلیں ہم وہ اللہ تعالی نے بھی کہا اور ہم تھوڑا سا وہ بھی ہیں کہ دیکھیں ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالی نے ایک بڑی بہت بڑی آفت سے بہت حد تک ہمیں کامیاب کیا ہے ابھی بھی اس کے چانسز ہیں لیکن اب تک کی جو کہانی ہے لیکن کئی بزنس ختم ہو گئی ہیں اور یہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں لوگ بے رزگار ہوئے ہیں یہ ایک چیلیجنگ ٹائمز ہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری حکومت میں ہم نے اس کو بڑے احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی ہے سب سے پہلے ہم غریبوں کی طرف گئے ہیں اور اس کے بعد باقیوں کی طرف گئے ہیں بزنس کو کھولے رکھنا ایک بہت بڑا رزق تھا جو عمران خان نے لیا کہ بزنس کو بن کر دو اب دیکھیں سن میں یہ تھوڑا انہوں نے لمبا ہو کیا تو تھوڑے نقصانات زیادہ ہوئے وہ بھی ہمارے بھائی ہمیں نہیں ہے خوشی لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں دیکھیں کراچی میں سالاب بھی آگئے ادھر ٹڈی دل بھی آگئی ادھر کوویٹ کا وہ بھی آگیا ان حالات میں نہ کوئی اس دوران میں سپلائی چین ٹھیک ہے مہنگائی تو ہوئی لیکن کوئی یہ نہیں ہوا کہ چینی نہیں مل رہی آٹا نہیں مل رہا یہ نہیں مل رہا وہ نہیں مل رہا حالانکہ ایسے حالات میں possible تھا لیکن ایسا نہیں ہوا تو ہمیں کچھ آپ credit بھی دیں کیونکہ یہ ایک مشکل وقت تھا جس میں اللہ تعالی نے بڑے کم نقصان حسین کے حوالے سے دیکھیں یہ تو دیکھنا پڑے گا دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی جب ملک ایسا جس کی economy ابھی اس طرح stabilize ہو رہی ہو یا اوپر کی طرف جا رہی ہو اور ایک ایسا محول create کر دینا position کی طرف سے جس سے آپ نے ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا کر دی ہے جس کوئی بیرون جو foreign investor وہ آئے گا نہیں کیونکہ ایسے حالات میں جہاں پہ political stability نہ ہو جو کہ یہ پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں تو اس حالات میں نقصان کس کا ہوتا ہے عوام کا ہوتا ہے انہی کا نام استعمال کر کے انہی کے خلاف کام کر رہے ہیں تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ یہ ضروری ہے جن بنیادوں پہ الطاف حسین کے خطاب کو بند کیا گیا تھا اور آپ نے دیکھا کہ کراچی میں امن آگیا کہ نہیں آگیا تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی کیا قانونی پہلو ہیں اور کس طرح سے یہ freedom of expression کی جو آزادی کی بات کرتے ہیں یا اس کو اگینسٹ بات کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا اگر یہ آزادی ہے جس میں آپ پورے ملک کو آپ اس کی ساری institutions کو آپ دعو پہ لگا دیں تو یہ allow کرنے چاہیئے یہ تو میں نے باتیں ملکو ٹھیک ہوگی جو آپ نے سے ایسی باتیں کی جو اتراز آپ کو اٹھائے ہیں آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ دیجئے ایسا عمران خان کو میسیج دیتا کہ ریزائن کریں اس کی کیا نہیں اگر پوزیکشن اور نبکی بھی جاتی ہے کہ اگر آپ ریزائن نہیں کریں کالی ایسی نے گیس کی قیمت میں اٹھارا امیس پرشن اور پھرنی دوروں پر باسق پیسے اضافہ کی جس دن وہ نوٹیفائی ہوگا آپ کی اکھمال جدود کی چیزیں پھر بہنگی ہوگی اور سوال دو سال سے یہ ہی سین ریٹ کی ریٹ اگر اگر آپ کی کانوی ضرور آپ مہتر جان تو کام کس طرح کر جب آپ ہر چیز جو پاس کی ہر چیز بہنگی کر رہے ہیں سسنی چیزیں کیسے ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں آپ کے سوال کے جواب دینے کے ایک تو یہ کہ آپ آنکھیں بند کر لیں اور آپ سمجھیں کہ خطرہ ٹل گیا دوسرا یہ ہے کہ آپ حقائق کا سامنا کریں جو ریالٹیز ہیں ان کو فیس کریں اور اس کے پھر خلاف آپ ایک حکمت عملی بنائیں اور اس کو آپ نیوٹرلائز کریں بلکہ اس پہ عبور حاصل کریں اب جب بجلی کا تعلق آتا ہے جو اصل وجہ ہے ساری چیزوں کی مہنگائی کی اکثر چیزوں کی مہنگائی کی تو اس میں کیا طریقہ اختیار تھا اب یہ لمبی بیعث ہے لیکن میں آپ بتاتا چلوں ہوتا کیا ہے نیپرا ہے وہ بجلی کے ریٹ وہ وہ کرتا ہے کہ جی پیٹرول کی پرائیس بڑھ گئی ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے اور پیٹرول کی پرائیس جب بڑھ جاتی ہے تو ہمارا انہوں نے مکسر جس کو انرجی مکس کہتے ہیں ہم وہ انہوں نے ہمیشہ اس پہ رکھا کیونکہ وہ بھی جس طرح میں بھی کہہ رہا تھا جو ویسٹڈ گروپس ہیں جس میں کے بڑے بڑے جو گروپس ہیں جو کہ اس ملک میں آئل کی بزنس کو پہ ان کا وہ ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پروسس جب نیپرا نوٹیفائی کرتا ہے تیریف تو اس کو پھر حکومت گیزرٹ کرتی ہے گیزرٹ میں جب تک نہیں لائے قیمتیں بڑھ نہیں سکتی ٹھیک ہے اب جب پچھلی حکومتوں نے کیا کیا بری خبر تو کوئی بھی نہیں دینا چاہتا ہر ایک اچھی خبر دینا چاہتا ہے نتیجہ تن انہوں نے نیپرا کرتی رہتی تھی انہوں نے کبھی نوٹیفائی اس کو کیا نہیں تو ہوتا کیا تھا کہ جو بجلی ہے جو سو روپے کی بجلی بن رہی ہے آپ اس کو ساٹھ روپے میں بیچ رہے تھے وہ چالیس روپے وہ جو دو ٹریلین کا سرکولر ڈیٹ ہے یہ کس بنیاد پہ یہ اسی بنیاد پہ کہ وہ پیسے کہیں ہوا میں تو اڑنی جاتے ہیں وہ تو آپ کو کسی دوسرے خاتے میں نظر آئے گا اب ہماری حکومت نے کیا ہم بھی یہی کر سکتے تھے لیکن تو یہی ہونا تھا نا اس میں ہم نے یہ کیا ہے جو بھی فیول ایجسمنٹ پرائسز ہوتی ہیں جتنی بھی اس کی بڑاوت آتی ہے تو اس کو ہم جو ٹریف انکریز کا جب نیپرا کہتا ہے ہم اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں اور ہم نے جو پچھلی جو دبی ہوئی تھی ان کو بھی ہم نے نوٹیفائی کیا بکوز ہم اگر چاہتے تو ہم اس چیز کو اسی طرح چھوڑ سکتے تھے اور وہی فورمولا استعمال کر سکتے تھے کہ ہم ٹریفز کو نوٹیفائی نہیں کریں اور پرانی قیمت پر جس میں کہ ہماری کاؤس بھی نہیں بن رہی ہے اس پہ نقصانات سرکولی ڈیٹ کی صورت میں آئیں گے تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ آپ نے نواز شریف کی ایک انقلابی تقریر سنی جو کہ آج مگر مچکٹ آنسو بہا رہے ہیں ساری اور پھر ایک ایسا سسٹم کو فروغ دیا جو کہ صرف چند گروپس کے لیے فائد کا سوچتا تھا اس میں یہ ہوا ہے کہ جب آپ حالات جب نورمالائز ہوں گے تو ظاہر ہے وہ سارا جو چیز جو دبی ہوئی تھی جو مسنوی طریقے سے جس کو روکا گیا ہوا تھا وہ کم از کم جو ہمارے بچے ہیں نا ان کی زندگی ہم سے زیادہ بہتر ہوگی ان کا مستقبل ہم سے زیادہ بہتر ہوگا اور جو آنے والے دن ہیں اس میں وہ جو سختی ہے اب دیکھیں نا ایک بندہ کیسر کا مریض ہے خدا نخواستہ اس کو آپ اگر اسپرین پہ اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ملکی بہتری ہے اداروں کی بہتری ہے اور مستقبل میں ہماری مشکلات نہیں ہوں تو ہم اس کو ٹھیک کرتے ہوئے یہ تکلیف خود اٹھا رہے ہیں سیاسی تکلیف خود اٹھا رہے ہیں یہ بات کہاں سے آپ نے کیا دیکھیں میری بات سنیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نواز شریف کی جو ان کی سچائی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ کو پتا ہے تو ان کا تو ٹریک ریکارڈ تو بلکل سامنے ہے انہوں نے ہر جگہ پہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے عدالتوں کے سامنے بھی جھوٹ بولا ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بولا ہے تو اگر آپ کوئی بات پہ یقین کرتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے نہیں ایک بات ہے جی دیکھ دیکھیں دیکھیں اپنی شروع کی گفتگو میں کہا کہ اس وقت عمام نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آیا ان یہ جو ایک گروپ ہے نو سربازوں کا ان کے جھانسے میں آنا ہے یا آپ نے اس ملک کو بچانا ہے انہوں نے آلرڈی ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور اگر وہ یہ غیر یقینی صورتحال پیدا کر کے اس ملک میں ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس ملک کے ایک جو ایک سٹرگل جو کر رہا ہے انہی کے مرہونے منت جو بیماریاں اور جو زیادتیاں انہوں نے اس ملک کے ساتھ کی اور ابھی بھی اس پر ان کو پشمانی نہیں ہے تو میرا تو خیال یہ ہے کہ عوام ان کو رد کر دیں گے عوام تو اس چکر میں نہیں آئیں گے کہ جی ایک دفعہ پھر یہ آگیا ہے پھر وہی باتیں ہیں پھر وہی کہانیاں ہیں پھر وہی عوام کے ساتھ جو ایک وہ ہے اور نہیں عوام کے ساتھ تو نہیں ان کا تو زیادہ جو میں نے دیکھا ہے ان کی جو تقاریر ہوئی ہیں وہ تو اداروں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں یہ تو انہوں نے خود کا ہے ٹھیک ہے تو آیا ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں میرا تو نہیں خیال کیونکہ جب آپ کے ملک میں ملک کو کون چلاتا ہے یہ کوئی صرف وزیراعظم نہیں چلاتے وزیراعظم بھی چلاتے ہیں تو وہ اداروں کی مدد سے چلاتے ہیں ملک اداروں سے چلتے ہیں شخصیات سے نہیں چلتے اس میں ہماری پوری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ملک میں امن و امان برقرار رکھیں ہم کوئی ایک ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی کو انکرج نہیں کریں گے بلکہ ڈسکرج کریں گے قانونی طور پر جو بھی آہ آہ آہievیلیبل آہ وہ ہیں اس آہ رسورسز ہیں تو حکومت کے پاس اپنی آہ 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 cortar رکھنے کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس قسم کی جو انفلمیٹری تکاریر ہیں یعنی جو کہ ایک آہ آہ ایک آہ نفرت پھیلاتی ہیں ظاہر ہے کہ اس کی تو بلکل اجازت نہیں ہوگی اور اس پہ حکومت انقریب فیصلہ کرے گی کہ آپ جو ہے تو اکسا رہے ہیں ملک کو ملک عوام کو وہی بات وہی جو الطاف حسین کیا کرتا تھا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بھی قانون ایک ہو الطاف حسین کے لیے اور نواز شریف کے لیے دوسرا ہو تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ان کی حکومت ہوتی تو دورے قانون ہو سکتے تھے نہیں ہم ہر وہ استعمال کریں گے ریسورس جس سے کہ ان کی واپسی کو یقینی بنایا جائے شریف صاحب ایک تو نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ میں اطرہ کرتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملکے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں اگر وہ اتنے بہادر ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گا تو بہادر ہیں تو بھئی دیکھیں آپ پاکستان پاکستان واپس آئیں آپ یہاں پہ آپ اپنے قانون کے سامنے اپنے آپ کو سمٹ کریں اگر پاکستان کے عوام یہ سب کچھ کیا ہے تو اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے ساتھ ہوں گے اگر آپ کو پروف نہ ہوا تو آپ کے کئی فیصلوں میں تو آپ کو ریلیف ملی ہے وہ ٹھیک تھے تو یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کون سی پاکستان ہم تو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں کوئی ایک بتائیں ہم نے تو نہ ہماری کوئی اس قسم کی بات رہی ہے ہم تو اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا پیچھے اس ملک کو دکیل دیا تھے ان لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور آج بھی قائم ہے اسی پہ ہی اپنے ذاتی مفادات کے لیے پورے ملک کو دعو پہ لگائے ہوئے ہیں یہ تو سوال آپ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ ایک محترم جرنلسٹ ہیں آیا قانون سے کوئی بالتر ہے میں یہ اس میں کہوں کہ اسی قانون نے آپ کی رپورٹس نے آپ کی منسٹر ہیلٹ جو پجاب ہیں اس کو چھوڑ دیں نہیں 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 اچھا اوہو چلیں وہ مان بھی لیتے ہیں آپ کی بات مان لیتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے ابھی جو تقاریر ہو رہی ہیں تو صحت مند ہیں کہ نہیں ہیں پہلے اس پہ تو اصول پہ تو اگری کریں نا آپ چلیں اگری ہو گئے اگری ہو گئے کہ پھر واپس وہ آئیں قانون کے سامنے پیش ہو ہونا چاہیے نا تو بات ہی ختم ہو گئی ایک طرف تو ایک طرف تو دنی ہر ایک ہو آنا چاہیے ٹھیک ہے نا اب اگر آپ تقاریر کر رہے ہیں دو دو گھنٹے کی آپ اپنے آپ کو پتنی کونسا ایک انقلابی لیڈر آپ نے اپنے آپ کو بنا دی ہے اور باہر بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے ہیں تو بھئی آئیں نا ادھر اس میں تو دیکھیں بھٹو تو فانسی بھی لٹک گیا تھا وہ تو نہیں بھاگا تھا تو آپ پھر کیوں اس طرح اب ذل فکار علی بھٹو بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا شہید کہلانے کے لیے آپ کو مرنا پڑتا ہے آپ وہ جو ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں نہیں 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 میں بالکل قطن یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ آ کے اپنے آپ کو سمیٹ کریں قانون کے مطابق جب آپ قانون کو نہیں مانیں گے تو پھر تو یہ تو وہ اینر کی ہوئی نا پھر پاکستان کے باقی لوگ جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں جیلوں میں ہوں ان کو بھی ہمیں گیٹ کھول دینے چاہیے تو یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے جتنی آپ کا عوضہ ہوتا ہے اتنی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے آپ پر شبیلی صاحب سوڈیشن اسمبلیوں سے اسٹیفے دینے کی بات کر رہی ہے جی اگر وہ اسٹیفے دیتے ہیں تو کیسے آئینی بوران نہیں پیدا ہوگا کیونکہ نون لیگ کے دور حکومت میں پی ڈی آئی نے اسٹیفے دیئے تھے اور نون لیگ وارنوں نے اس کو منظور نہیں کیا تھا کیونکہ آئینی بوران نہ پیدا ہوگا جی نہیں ہم یہ تو وہ ہے یہ افورڈ ہم نے دیئے تھے جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے ہم نے اسٹیفے دیئے تھے ان میں سے یہ اسٹیفے دیں پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم ایکسپٹ کیسے کرتے ہیں یہ بھی گھر نہیں پہنچے ہوں گے کہ منظور ہوئے ہوں گے